سبسکرائب کریں فرائیو اٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور خاص طور پر یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوگی جو بگنرز ہیں جو بلکل ابھی کام جو سیکھنا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں جانے تو آج ان کے لئے بہت زیادہ اچھی یہ ویڈیو ہوگی اور یہ آپ اسے کچھ سیکھ سکیں گے اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات کلیر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کے فالس اور اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کے فالس کو نکالنا ہے تو اس کے لئے آپ کو اس کا فیزیکلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فیزیکلی کیا کیا چیز اس میں موجود ہے تو اگر فیزیکلی دیکھتے ہیں تو اس کنیکٹر میں دبل پول میں تو دبل پول میں ہمیں ٹو پول کنیکشنز مل جاتے ہیں اگر ٹو پول کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لائن اور نیوٹل اگر یہاں پہ دیا ہے تو اس کا آؤٹپوٹ بھی ہمیں لائن اور نیوٹل کی صورت میں دوسرے پول پہ مل جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ملٹی کنیکشنز کے لئے کنیکٹرز دیئے گئے ہیں اب ملٹی کنیکشنز کے لئے کیوں دیئ گئے ہیں تاکہ اگر ہم نے ایک انپوٹ دیا ہے اور انپوٹ سے ہم نے دوبارہ اور انپوٹ لینا ہے کسی اور جگہ کو دینا ہے انپوٹ تو یہی سے ہم تھیمل لگا کے تو یہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح آؤٹپوٹ کے لئے بھی جو ہے ملٹی کنیکشنز کے لئے یہاں پہ کنیکٹرز موجود ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں جی دیکھیں یہاں پہ بھی کنیکٹر نظر آئے یہاں پہ بھی کنیکٹر نظر آئے تو یہاں سے ہم نے کنیکشن حاصل نہیں کر بلکہ اس کو الیکٹرک دینی ہے تو دیکھیں یہ اگر ہم زوم کر کے دیکھ لیں تو یہاں پہ ہمیں دو سو بیس دو سو تیس وولٹ یہاں پہ دینی ہے اور ففٹی ہرز سکی ہرز پہ یہ کام کرے گا اس کے علاوہ دیکھیں یہ اس کنیکٹر کی کپیسٹی ٹو پولز تھرٹی ایمپس اس کی کپیسٹی ہے اور ٹو ٹونٹی اور ففٹی ہرز پہ یہ کام کرتا ہے جو اس کی اندر کوئل لگی ہوئے دیکھیں جہاں پہ ہم نے الیکٹرک دینی ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ میرے پاس ٹو پولز ایک جیسے ہیں لیکن یہ نیا ہے یہ پرانا ہے یہ خراب ہو چکا ہے یہ بھی ہم چیک کر کر دکھاؤں گا آپ کو لیکن میرے پاس یہ ایک اور کنیکٹر پڑا ہوا ہے تو یہ کنیکٹر جو ہے وہ دیکھیں یہ اس سے ڈیفرنٹ اس طرح ہے کہ یہ سنگل پول ہے جی یہاں پہ صرف ہم ایک ہی کنیکشن لگا سکتے ہیں ایک انپوٹ اور اس کا آوٹپوٹ ہم یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو کپیسٹری ہے بلکل سیم ہے یہ بھی تھرٹی ٹو ایمز دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو تھرٹی ٹو ایم ایمز اس کی کپیسٹری ہے اور یہ ٹو 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 ہٹس پہ یہ کام کرتا ہے اب جی اس کے جو پوسیبل فالٹ اور اس کی ٹیسٹنگ کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو پوسیبل فالٹ ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے جو ٹو پولز ہیں یا سنگل پول ہے وہ ہی آپس میں کنیکٹ نہ کریں تو ان کو ٹیسٹ کیسے کیا جائے گا تو ان کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ملٹی میٹر ہوں چاہیے تو دیکھیں ملٹی میٹر کو ہم سٹ کر لیں گے اس کے اوپر کانٹینیوٹی موڈ پہ دیکھیں اے سوری یہ ہولڈ پہ لگا دیا یہ یہ جی کانٹینیوٹی موڈ کانٹینیوٹی موڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دونوں پروپز کو آپس میں ٹچ کریں تو یہ بیپ کی آواز آنی چاہیے تو اب ہم اس کو الیکٹرک دے دیں گے اور آپ کو چیک کروائیں گے کہ جو خراب ہوتا ہے وہ کیسے دیکھتا ہے اور جو صحیح ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور آپ دیکھیں ہم نے اس کو دے دی ہے یہ الیکٹرک وائرز لگا دی ہیں دیکھیں دونوں وائرز لگا دی ہیں اور اب ہم اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ الیکٹرک لگا دیں گے اس کو اور یہ ہم نے مارے پاس وائر ہے تو اب اس کو الیکٹرک دیں گے تو الیکٹرک دینے کے بعد یہ کام کرنا شروع کرے گا اور ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے کہ یہ کیسے فنکشن نہیں کر رہا ہے دیکھیں تو یہ اس نے سوچنگ کر لیا ہے یہ آن ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام نہیں کر رہا تھا تو یہ خراب تھا اس وجہ سے ہم نے اس کو چینج کیا تھا تو دیکھیں اگر ہم یہ جو اس کے سیریز میں آپس میں کنیکٹرز ہیں ان کے اوپر چیک کریں آر پار تو دیکھیں یہاں پہ کسی قسم کی کوئی میٹر میں جنبچ نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنیکٹر جو ہے وہ میکنیکلی جو ہے وہ آپس میں فالٹی ہو چکا ہے تو اس لیے اس کو ہم نے چینج کر دیا تھا اب جو صحیح والا ہے وہ بھی ہم آپ کو چیک کر کے دکھا دیتے ہیں اب یہ ٹھیک والا ہے وہ ہے کنیکٹر ہے اب ہم اس کو الیکٹرک دے دیں گے دیکھیں یہ بالکل اب چل چکا ہے اب اس کے علاوہ دیکھیں جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہاں پہ آر پار تو یہ دیکھیں بیپ کی آواز آ رہی ہے بیپ کی آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ میکنیکلی یہ بالکل ٹھیک ہے اب جی اگلا ٹیسٹ کریں گے تو اگلا ٹیسٹ جو ہوگا وہ اس کی کوائل کا ٹیسٹ ہوگا تو جو کوائل اس کی میگنٹ بناتی ہے اس کا ٹیسٹ کریں گے اس لیے ہم میٹر کو کر لیں گے جی سیٹ دیکھیں اومز کلو اومز پہ اس کو سیٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں جہاں پہ ہم نے الیکٹرک لگائی تھی اس پوائنٹ پہ اور اس پوائنٹ پہ ان دونوں کو ہم ٹیسٹ کر لیں گے تو دیکھیں کیسے ٹیسٹ کریں گے جب اومز کلو اومز پہ سیٹ کر لیا تو میرا میٹر چونکہ وہ ہے آٹو ڈیڈیکٹ ہے وہ خود با خود آٹو ڈیڈیکٹ کر لیتا ہے اگر آپ کے پاس دوسرا ہو تو اس کے مطابق آپ اس کو سیٹ کر لیں اس کے بعد دیکھیں اس پوائنٹ پہ اور اس پوائنٹ پہ ہم لگا دیں گے تو دونوں پوائنٹ پہ جب ہم لگائیں گے تو میٹر ہمیں کچھ ریڈنگ دے گا جو کہ اس وقت ہے ون کلو اومز ہمیں یہ ریڈنگ شو کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اس کی ریزیسٹنس ہے کافی زیادہ ہے اور کافی پتی تار اس میں استعمال کی گئی ہے تو ون کلو اومز یہ شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس وقت اس کے علاوہ اس میں ایک اور فالٹ آتا ہے اور وہ فالٹ یہ ہے کہ اکثر جو یہ کوائل ہے جب جل جاتی ہے تو یہ اپنی کانٹینوٹی شو نہیں کرتی ہے لیکن اس میں ایسی پوسیبیلٹی بھی موجود ہوتی ہے کہ یہ اکثر اپنی کانٹینوٹی جو شو کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام نہیں کرتا ہے تو پھر آپ کو یہ یونٹ سے اس کو باہر نکالنا ہوگا باہر نکال کے پھر آپ کو اس کی کوائل کو چیک کرنا ہوگا فیزیکلی کہ آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کیا یہ کوائل جلی ہوئی ہے اگر تو یہ جل گئی ہے تو یہ کام نہیں کرے گی بے شک یہاں پہ آپ کو ریزیسٹنس شو بھی ہو رہی ہوگی تو بھی یہ کام نہیں کرے گی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب یہ جو الیکٹریکل یہ اس کی کوائل جل جائے تو پھر تو یہ اس کا کوئی حال نہیں ہے پھر تو یہ چینج کرنا ہوگا یا پھر آپ پرانا جو کسی اور کانٹیکٹر سے نکال کے تو یہ لگا سکتے ہیں اس میں کوائل لیکن اگر مکینیکلی خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے پوسیبل پوسیبلٹی موجود ہے تو وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں وہ اپنے کیسے کرنا ہے اب جی مکینیکلی بھی ٹھیک کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو ہم اس کو کھول لیتے ہیں دیکھیں یہ سکروز جو ہیں لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ان سکروز کو کھول لیں گے اور یہ دیکھیں یہ جو بالکل خراب ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دو صورتیں کیسے ہو سکتی ہیں دیکھیں جی ان کے سکروز کو ہم نے ہٹا دیا ہے تو دیکھیں اگر ہم یہ پرانے والے کو دیکھیں جو کہ خراب ہو چکا ہے تو اس میں دیکھیں میں آپ کو کیسے بتا رہا ہوں دیکھیں اگر ہم نزدیک سے دیکھیں تو یہ بہت بری طرح سے ڈیمیج ہو چکا ہے دیکھیں اور بہت سخت ہو چکے جام ہو چکے تو اس وجہ سے اس کی پوسیبلٹی بہت کم بلکہ ہے ہی نہیں ہے اس کی کیونکہ ہم نے اس کو چینج کر دیا تھا اسی وجہ سے کیونکہ یہ بالکل سخت اور جام تھا اس کو ہم مکینیکل ہی ہم ٹھیک نہیں کر سکتے تھے لیکن ایک پوسیبلٹی مجود رہتی ہے وہ اس طرح سے کہ اگر دیکھیں کانٹیکٹر یہ ہے دیکھیں یہ تو بالکل نیا ہے نا لیکن اگر یہ کانٹیکٹر جو ہے اگر کوئی بھی کانٹیکٹر ہے اگر یہ دیکھیں اس کے یہ پوائنٹ یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پوائنٹس جو ہیں وہ آپس میں نہیں جھوٹتے ہیں اور یہ کانٹینٹری شو نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے آپ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے جی دیکھیں ایملی پیپر لے لیں جیسے کہ میرے پاس ہے تھوڑا زوم آؤٹ کریں تو ایملی پیپر کو لے کے دیکھیں کاٹ لیں اس کو چھوٹا جتنا اس کے اندر آتا ہے دیکھیں جیسے میں نے کر لیا ہے اپنے حساب سے اس کے حساب سے کر لیں گے تو آپ آسانی سے کر لیں پھر اس کو دیکھیں اس کے جو پریس کریں گے اور اس کو کھینچ لیں اپنی طرف پھر سے آٹھ دس دفعہ آپ کریں گے تو یہ کانٹیکٹرز جو ہیں وہ آپس میں دیکھیں اب اُلٹا کر لیں گے اب اُلٹا کر کے اس کے اندرے ڈال دوں گا میں دیکھیں بیک سائیڈ پہ اب اس کو پھر دوبا دیا اوپر سے پریس کریں گے تو کھینچ لیں گے اپنی طرف تو یہ آسستہ آٹھ دس دفعہ پندرہ دفعہ کریں گے تو یہ اس کا کانٹیکٹس جو ہیں وہ بلکل صاف ہو جائیں گے میں نے آپ کو دی ہے وہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور آپ اسے فائدہ اٹھائیں گے تو دیکھتے رہیں